دوستو اگر آپ بھی روش شرمہ کو دنیا کا سب سے خطرنا کھلیڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو مومن انڈینز کو ملی ہیدر آباد سے شرم ناکھار کے بعد بیچ میدان میں رویت اور رتکہ سے ملنے آئی ہیدر آباد کے مالکین کاویا مارن اور دے دیا ہیدر آباد سے کھلنے کا سننے روافر ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھ کر نتاں بانی ہوئی حیران تو آخر کیا سچ میں روش شرمہ بگلہ مقابلہ ہیدر آباد کی طرف سے کھیلتے ہوئے آئیں گے نظر کتنے کروڑ روپے میں کاویا مارن نے کیا روشت کو اپنی ٹیم میں شامل یوں اچانک روشت اور رتکہ سے ملی ہیدر آباد کی مالکین روشت رتکہ اور کاویا کو ایک ساتھ دیکھ کر کیسا تھا نیتاں بانی کا ریاکشن سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتہ روش شرمہ اور ہردک پانڈیا میں کون ہے سب سے خطرنا کھلاری اور کپتان ایچھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آخر کار دکھ گیا آئی پیل کا سب سے زیادہ رنگتے کھڑے کر دینے والا مہا مقابلہ اس مقابلے میں ہیدر آباد اور مومبائی ڈینس کی ٹیم آمنے سامنے تھی مومبائی کے نئے نویلے کپتان ہردک پانڈیا کے گیند باجوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہیدر آباد کے بلے باجوں نے دوستو ستتر رنوں کا وشال سکور کھڑا کرتے ہوئے رچ دیا نیاکیر تیمان اور بنا دیا آئی پیل کا سب سے بڑے سکور ہیدر آباد کی طرف سے تیم بلے باجوں نے تپھانی بلے باجی کرتے ہوئے اردشت تک ٹھوکے وہیں مومبائی کے گیند باج وکٹ لے نکلے ترس گئے جواب میں اترے مومبائی کے اوپنروں نے شاندار شروع باجی کر رہے تھے اور یہ دونوں بلے باج مل کر اردشت کی ساجیداری بھی پوری کر لی لیکن شان کشن تیرہ گیند پر چوتی سن بنا کر پویلنے لوڑ گئے اور روی شرمہ بارہ گیند پر تین گگن چونمی چھکے ایک چوک ایک مدد سے کیول چھا بھی سن بنا پائے چان چار دنوں کی سکور پر مومبائی کی دو بلے باج پویلنے جا چکے تھے تب ہی تلک ورمہ اور نمانے مل کر پاری کو سمالا لیکن نمان بھی تیس سن بنا کر چودہ گیند میں دو گگن چونمی چھکے اور دو چوک ایک مدد سے پویلن لوڑ گئے تلک ورمہ ہیدراباد کی گیند باج اس لڑائی لڑتے رہے لیکن انت میں بھائی بھی چوتیس گیند کھیلتے ہوئے چھا چاندار چھکے دو چوک ایک مدد سے چونسٹرن بنا پائے لیکن اپنی ٹیم کو جیت کی دیلیج تک پہنچ روائے جرور دیا مہین ہاردک پانڈیا بھی اس گیند پر کیول چوہ بھی سن بنا پائے انت میں ٹیم ڈیویڈ نے بائیس گیند پر تین خطرناک شکے اور دو چوک ایک مدد سے بیالی سن بنائے لیکن اپنی ٹیم مومبائی انڈیانز کو جیت نہیں دلا پائے اور یہ مقابلہ ہیدراباد کی ٹیم میں کتیس سنوں سے جیت گئی لیکن مومبائی انڈیانز کے برلے بعد انت تک لڑائی لڑتے رہے انت میں نتیجہ ہیدراباد کی پکشی میں رہا اس کے بعد اسٹیڈیا میں بیٹھے مومبائی کی درشک بھی ہدنیراش ہو گئے وہیں مومبائی کا خیمہ بھی شانت تھا سب ہی کھلاری ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر ڈریسنگ گون کی طرف بڑھ رہے تھے تب ہی اسی درمیان ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کروڑو کرکٹ پریمیوں کا دل جیت لیا روید شرما اور رتکا کو ایک ساتھ گراؤن میں دیکھ کر ہیدراباد کی مالکن کاوی مارن ان دونوں سے ملنے میدان میں پہنچ گئی روید بیاد نیراش لگ رہے تھے تب ہی کاویہ مارن ان کے پاس آئی اور ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے انہیں ہار کس سان تو نہ دی اور پھر رتکا سے باتچیت کی یہ تینوں لمبے سمیں تک گراؤن میں ایک دوسرے سے باتچیت کرتے رہے اور باتیں کرتے کر تینوں کے چہرے پر مسکان آگئی نظارے دیکھ کر اسٹیڈیو میں بیٹھے درشک بےہداران رہے کچھ درشک سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر کعویہ اچانک کیوں روید اور رتکا سے ملنے پہنچی ہیں یہ تینوں ایک ساتھ کڑے ہو کر میندان میں ہی ایک دوسرے سے کافی بات چیت کی جاتے جاتے کعویہ روید شرما کو گلے بھی لگا لیا اور پھر اس کے بعد رتکا کو بھی گلے لگا کر ودا کیا یہ لما دیکھ کر اسٹیڈیو میں بیجود نیتا مانی بھی پورتر سہران رہ گئی ان کی آنکھیں ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور بات سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر روید اور رتک ایک ساتھ کعویہ وہاں کیا کر رہی ہیں لیکن اب ہم آپ کو بتا دے اس وقت ان تینوں کا ملنا وہاں لما تیجی سے وارل ہو رہا ہے خبر نکل کر یہ بھی آ رہی ہے کہ کعویہ مارن روید شرما کو اپنی ٹیم ایدراباد میں شامل کرنا چاہتی ہیں اس کے لئے روید کو 20 سے 25 کروڑ روپے کی موٹی رقم دینے کو تیار ہیں آسانی سے لیکن ابھی اس خبر پر پوشٹی نہیں ہوئی ہے ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا روید شرما ایدراباد کے رب سے کھیلیں گے یا نہیں لیکن دوستو باقی کے لگتا ہے روید اور روید شرما اردک پانڈا میں کون ہے ممبائی کے سب سے خطرنا کھلاری اور کپتان نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے نئے نئے ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنوار